اسلام علیکم آج ہم گئے تھے منوڑا بیچ بہت ہی خوبصورت جگہ ہے سب کو جانا چاہئے پانی کی لہریں جو بہت دیز تھیں اور انہوں نے ہمارا ویلکم کیا تھا کافی خوبصورت نظارہ تھا اور موسم نے بھی ساتھ دیا تھا ہم نے ایک وہاں پر اپنی کھٹ بھی بک کرا لی تھی جو جا کر وہی ہو جاتی ہے ہٹ کی وجہ سے یہ فائدہ تھا کہ آپ آرام سے وہاں بیٹھ سکیں اپنا کھانا وانا کھا سکیں جو آپ چیزیں ساتھ لے کر گئے تھے یہ ہماری ہٹ اور دین گھنٹے کے لیے ہمیں ملی تھی اور کافی خوبصورت تھی نیٹ کلین تھی یہاں پر اپنے کھانے پینے کا سامان رکھا اور پھر ہم نے اپنا کھانا کھایا جنہوں نے اپنے کھر سے ہی لے کر آئی تھی چیزیں یہ سارے چیزیں تھیں جو ہم نے اپنی کھائیں پی مزا کیا اور ایک پورا ماحول ہمارا بن گیا مزز ہے پھر ہم نے اپنی ہٹ کو لوک کیا اور ہم چلے کے بیچ پر بیچ پر لہریں دیکھیں کتنی تیز ہیں اور اتنی ٹھنڈی ہوائیں تھی یہاں پر ہم نے کافی لمبی واک کی باتیں بھی کی اور بہت ریلیکس ہوئے اونٹ والے بھی چل رہے تھے کھوڑے والے بھی چل رہے تھے اور پھر ہمیں وہاں پر ایک شاپ نظر آئی جہاں سے ضروری تھا کہ ہمیں بھی شاپنگ کرنی تھی کیونکہ ہم عورتیں ہیں ہمیں تو ہر جگہ سے کچھ نہ کچھ لینہ ہی ہوتا ہے تو سب نے اپنی من پسند چیزیں بھی یہاں سے لے لی جس کو جو اچھا لگا ایک طریقے سے بچپن کی یاد انتازہ ہو گئی یہاں سے شاپنگ کرنے کے بعد ہم واپس ساحل پر بیچ پر آ گئے تو شام ہو رہی تھی اور اب ہمیں پناہ نکلنا بھی تھا گھر پہ جو چھوڑ آئیتے جن لوگوں کو ان سے واپس ملنا بھی تھا اس طرح ہمارا صاحب واپسی کا سفر شروع ہوا اور ہم لوگ واپس اپنے گھروں کی طرف لوٹنے لگے خوبصورت یہاں دل لے کر خوبصورت با دل لے کر جو وقت آج آپ کو مل رہا ہے وہ پھر نہیں مل سکتا اس وقت کو خوبصورت بنائے